اگر بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب میں گنگے بہرے بچوں پر تشدد کا نوٹس لے لیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چیف جسٹس نے رات گئے جیو آر کیمپ آفیس میں سماعت بھی کیا ہے اور گنگے بہرے بچوں کی ہر بس کے ساتھ غیر مسلح دو اہلگار تائینات کرنے کے احکامات جاری کی ہیں چیف جسٹس ساہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں گنگے بہرے بچوں پر تشدد کا نوٹس لے لیا ہے آئی جی پولیس کل سے بچوں کے ساتھ غیر مسلح ہلکاروں کی تائیناتی یقینی بنائیں یہ حکمات جاری کیے گئے ہیں میاں داؤد ہمارے ساتھ ہیں میاں داؤد بتائیے گا کیا حکمات جاری کیے گئے ہیں اس زمن میں پنجاب میں گنگے بہرے بچوں کے اوپر تشدد کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولیس کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ کل سے جو سپیشل ایڈوکیشن میک میں کی بچے ہیں ان بسوں کے ساتھ دو غیر مسلح اہلکار تائینات کیے جائیں اور چیف جسلس نے آئی جی پولیس کو یہ حدایت کی ہے کہ اس عدالتی حکم کے اوپر کل سے ہی عمل درامہ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے چیف جسلس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹر صلیب منصور علی شاہ نے یہ نوٹس جو ہے وہ سید مداد نگوین ایڈوکیٹ کی درخواست کے اوپر لیا ہے جو رات گئے جو ہیں وہ چیف جسلس کے کیمپ آفیس جیو آر ون میں پہنچے جیسے ہی درخواست گزار جو ہیں وہ کیمپ آفیس پہنچے تو سیکیورٹی اہلکار جو تھے چیف جسلس کیمپ آفیس کے انہوں نے درخواست گزار وکلا جو گیٹ کے اوپر روک لیا لیکن وہ عملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے چیف جسلس سرید منصور علی شاہ نے ان وکلا کو اندر بلایا اور اس کیس کی سماعت کی جس کے بعد درخواست گزار وکلا نے بتایا کہ ڈسکا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں گونگے بہرے بچوں کے اوپر ایک بس میں جو کنڈیکٹرز ہیں مزر اور مزمل جو ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں یہ تشدد کی ویڈیو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی جس کے بعد جو ہے اس بات کو انہوں نے آئینی درخواست کے اندر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے چیف جسلس نے ان احکامات کے ساتھ ساتھ ڈی پیو سیال کورٹ کو ڈیپٹی کمیشنر سیال کورٹ کو اور سیکرٹری سپیشل ایجوکیشن کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ کل اس معاملے کی انکوائری کر کے چار دسمبر کو اپنی تحریری رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں لے کر پیش ہوں اپنی ذاتی حصیت میں عدالت کے روبرو پیش ہوں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی اس معاملے کی تحریری طور پر وضاحت طلب کی ہے لیکن جب جو سب سے اہم حکم جاری کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کل سے آئی جی پولیس پنجاب کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر کے اندر جتنے بھی سپیشل ایجوکیشن کے سکولز ہیں ان کی سرکاری بسوں کے اندر دو غیر مسلح پولیس احلکار جو ہیں وہ تائنات کیے جائیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستقبل کے اندر ان گنگے بہرے بچوں کے ساتھ کنڈیکٹرز کی طرف سے جو مسلسل بتمیزی تشدد کے اور طالبات کے بال کھینچنے جیسے واقعات پیش آ رہے ہیں ان کا صدباب ان کو روکنے کا جو ہے وہ اقدامات کو یقینی بنایا جائے میاں داود آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کریں میاں داود آپ کا بہت شکریہ بھی چلا چاہوں گا کہ انہوں نے اس انتہائی اہم جو موقع کے اوپر ہماری پرکیشن ایکسپ کر لی ہے اور ابھی سپیشل ایجو پرمیشن کے ساتھ جنسا ہمیں نے اس کو انٹرکین کیا ہے انہوں نے نوٹسل ایشو کر دی ہیں ہماری رسپونڈنس لو تینوں تھے سیکری سپیشل ایجوکیشن ڈی پیو ڈی سیو ان کو پرسنلی تلک کر لیا چار بارہ کو اور اس کے علاوہ انہوں نے آئی جی پنجاب کو اور ہوم سیکری پنجاب کو جنسا ہے وہ آرڈر کیا ہے کہ کل صرف تمام بسیز کے اندر ان آن دو پولیس افیشل جنسا ہے وہ ان سپیشل بچوں کے ساتھ جائیں گے اور ان کی سیکیورٹی کو جنسا ہے وہ سکیور کریں گے یہ معاملاتوں نے بڑے سیریس میں اس کو کیا ہے اس کے لیے بہت شکر ہے کسی نے تو ان کا بچوں کے متعلق سوچا یہ ایک انسیڈنٹس جنسا ہے وہ ریپورڈ ہو رہے ہیں مسلسل اور گورنمنٹ جنسا ہے وہ اس پر کوئی نوٹسیزیں دے رہی تھی اب اگر ادلیہ کے طرح یہ اینیسیٹیو باتا ہے تو ای تنک حالات بہتر ہوتا ہے انسیڈنٹ ہوا ہے آج دوپیر کے بعد میڈیا نے اس کو گورت کیا ہے جس میں بچوں جو کہ سن نہیں سکتے جو کہ بات نہیں کر سکتے گونگے بہرے بچے ہیں ان کے اوپر تشدود کا یہ دوسرا واقع ہے جنسا ہے وہ بھی وائرل ہوا ہے یہ جنسی ہے وہ میڈیا پر بھی آئی ہے اور سوچل میڈیا پر بھی چل رہی ہے تو یہ کنٹینوزلی واقعات ریپورڈ ہو رہے ہیں ہم اس کو جنسا ہے بنیاد بنا کر رفیق ساتھ کے پاس ریلیز لینے کے لیے آئے ہیں کہ کامرس کامون کے اوپر جنسا گورنمنٹ سے پوچھا تو جائے کیا ان کا مقرف ہے کہ شدید کھیلے ہو رہا ہے سیکنڈ میں یہ ہو گیا ہے کہ بچے جو ان سے ہیں وہ